مطاہ لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں نے صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے صحافی نہ صرف سچ کی کھوچ لگا کر اسے عوام تک پہنچاتے ہیں بلکہ حکومت اور رایہ کے مابین پل کا کام بھی کرتے ہیں اپنے فرائز کی ادائیگی کے دوران کئی ایک لکمہ اجل بھی بن جاتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ازادی صحافت کا عالمی دن بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد پیش آورانہ فرائز کی بجا آگری کے لیے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کو درپیش مشکلات مسائل دھمکیاں میز روئیوں اور صحافیوں کی زندگیوں کو درپیش خطرات سے متعلق قوم اور دنیا کو اگہ کرنا ہے عالمی صحافتی تنظیموں نے پاکستان کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک قرار دیا ہے روان سال پاکستان میں شعبہ صحافت سے وابستہ افراد پر ہونے والے محلک حملوں میں کمی آئی ہے تاہم انتہا پسند کی وجہ سے اب بھی صحافیوں کو خطرات کا سامنا ہے عالمی ازادی صحافت یعنی فریڈم انڈیکس کی فیریس میں روان سال پاکستان ایک سو انتالیس میں نمبر پر ہے جبکہ دو ہزار سولہ میں فیریس پاکستان کا نمبر ایک سو اٹالیس میں تھا پاکستان میں روان سال صحافیوں کے خلاف ہونے والے حملوں میں کمی آئی ہے تاہم اب بھی ملک میں انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے صحافیوں کو خطرات کا سامنا ہے ایک محتاط انتازے کے مطابق پاکستان میں اب تک نوے سے زائد صحافیوں کو اپنے پیشہ ورانہ فرائز کی ادائیگی میں اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا اور دو سو تیس کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ستر اور اسی کی دہائی میں بات صرف دھمکیوں اور جسمانی تشدد تک محدود تھی اب نوبت ان کے ہوا اور قتل دکھ پہنچ چکی ہے جسے نہ صرف خود صحافی بلکہ ان کے اہل خانہ بھی خوف اور حراس کا شکاہ رہتے ہیں